اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فیملی پویسی کے بارے میں فیملی پویسی گراس کی فیملی ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں پودے گروہ کر سکتے ہیں وہاں پویسی تقریباً گروہ کر جاتی ہے اس کی چھے سو جینرہ اور دس ہزار سپیشیز ہیں اب سے پہلے جو ہم نے فیملیز پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنی بڑی فیملی نہیں تھی چھے ہزار میکسیمم ہم نے سپیشیز پڑھی ہیں فیملی میں ایک میں اس کے مقابلے میں پویسی میں دس ہزار سپیشیز ہیں اور یہ پچھلی جو پانچوں فیملیز ہم نے پڑھی تھیں وہ ڈائی کارٹس کی فیملیز تھیں یہ والی فیملی مونوکارٹ کی فیملی ہے تو ان پانچوں کے مقابلے میں یہ ایک فیملی ایمپورٹنس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں ون ففٹی ایٹھ جینرہ اور فور نائنٹی ٹو ڈیفرنٹ سپیشیز پڑھی جاتی ہیں پرانے زمانے میں اس کو گرامنی بھی ہم کہتے تھے گرامنی گرام سے ہے گرام ایمپورٹنس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایمپورٹنس والی فیملی تھی گرام بیجوں والی فیملی اس کے دانے کیونکہ ہم کھاتے ہیں تو اس لیے بھی اس کو گرامنی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل کوڈ فور بائنومیل نومنکلیچر وہ رولز ہیں جن کے تحت پودوں کو نام دیے جاتے ہیں بائنومیل نومنکلیچر ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس کے جو رولز ہیں ان میں گرامنی بھی اس فیملی کا ایک accepted نیم ہے اس پویسی ہم اس کو کہتے ہیں جینس پوہ کی وجہ سے پوہ گراس کی جینس ہے گھاس جو لان میں ہو گئی جاتی ہے فیملیر پلانٹس میں آپ نے ٹرٹیکم ولگیر دیکھا ہوا ہے گندم کے آٹا آپ کھاتے ہیں زیا میز مکعی کو کہتے ہیں اسی طرح اوینہ سٹائیوہ جائی کو کہتے ہیں یہ بھی گندم جیسے اس کے بیج ہوتے ہیں اورائزہ سٹائیوہ چاول ہیں دنیا میں کئی ملکوں میں کھایا جاتا ہے بمبوسہ بانس ہے مختلف کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سیکرم آفیس نیرم ہے گنہ جو جسے آپ شگر نکالتے ہیں سیکر شکر سے نام آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں ہیبٹ یعنی کہ کیسے گرو کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر اینول یا پرینیل ہرپز ہوتے ہیں اینول کا مطلب ہے کہ ان کا لائف سائیکل ایک سال کا ہوتا ہے اور ہر سال یہ گرو کرتے ہیں پودے بیجوں سے نکلتے ہیں پھر ریپروڈیوز کرتے ہیں بیج بناتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس کے مقابلے میں پرینیل ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو سال ہا سال گرو کر سکتے ہیں کئی سال تک گرو کرتے ہیں مثلاں بانس ہے تو وہ کئی سال تک سروائیو کر سکتا ہے سٹیم کے اوپر عموماً جوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں گرہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور درمیان میں کچھ سموتھ ہیریہ ہوتا ہے تو یہ جو گرہیں بنی ہوئی ہیں ان کو ہم نوڈز کہتے ہیں اور پھر انٹر نوڈ درمیان والا علاقہ ہوتا ہے اور درمیان سے اگر آپ اس کو چیریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر نوڈ بنی ہوئی ہے وہ درمیان سے ایک کمپلیٹ ڈسک اس نے کور کیا ہوا ہے اندر والا سارا علاقہ لیکن جہاں پہ انٹر نوڈز ہیں تو وہ درمیان سے کھوکلی ہیں لیوز سولیٹری ہوتے ہیں اموماً نوڈز کے اوپر سے نکلتے ہیں یعنی کہ یہ جو نوڈ بنی ہوئی ہے یہاں سے ایک لیف نکلتا ہے اور لیکن سنگل سنگل لیوز نکلتے ہیں لیکن اموماً جہاں پہ سٹیم کی بیس ہے یعنی کہ جہاں سے وہ زمین سے نکلا ہوا ہے سٹیم تو وہاں پر کئی دفعہ زیادہ لیوز ہو سکتے ہیں لیوز آلٹرنیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لیف اگر اس سائیڈ پہ نکل رہا ہے ایک لیف یہاں سے نکلا ہے تو دوسرا لیف اس سائیڈ پہ اس نوڈ سے رائٹ سائیڈ کو نکلے گا تو آلٹرنیٹ ہوتے ہیں اور ایک سٹیپیولیٹ ہیں یعنی کہ ان کے اندر سٹیپیولز نہیں پائے جاتے پھر ان لیوز کو ہم کہتے ہیں لیگیولیٹ لیگیول کا مطلب ہے کہ لیوز کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک membranous structure لگا ہوا ہوتا ہے جہاں سے وہ بیج نکل رہا ہے جہاں سے وہ پتہ نکل رہا ہے تو بیسیکلی جس وقت وہ پتہ چھوٹا تھا تو یہ لیگیول نے اس کو کور کیا ہوا تھا پھر وہ پتہ اس کو پھاڑ کے بار نکل آیا ہے تو یہ چھوٹا سا membranous structure وہاں پہ آپ کو ابھی بھی نظر آتا ہے زیادہ تر لیوز سسائل ہوتے ہیں سسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈنڈی کے اوپر نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ ڈائریکٹ تنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہل نہیں سکتے leaf base عمومن sheathing ہوتی ہے sheathing کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پتہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا grow کرتا ہے اس تنے کو cover رکھتا ہے اور اگلی نوٹ سے باہر نکلتا ہے اسی طرح جو پتہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ادھر تنے کو cover کیے رکھے گا کیے رکھے گا اور آگے سے جا کے باہر کو نکل آئے گا تو اس نے تنے کو cover کیا ہوتا ہے پتہوں نے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ sheathing ہے اور simple leaves ہیں compound leaves نہیں ہوتے inflorescence عمومن البتہ compound ہے اور inflorescence کے ایک unit کو ہم spikelet کہتے ہیں اور spikelet مختلف طریقے سے arrange ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر wheat ہے تو وہاں پر قریب قریب spikelets ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تقریبا تقریبا یہ والی condition ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ جو complex یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ actually spikelets ہیں اس کے مقابلے میں oats میں مثلا جئی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر spikelets چھوٹی چھوٹی ڈنڈیوں کے اوپر لگے ہوئے اور ان ڈنڈیوں کا ایک پورا گچھا لگا ہوا ہے تو اس طرح سے loosely یعنی کہ قریب قریب بھی جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں اور loosely attached بھی ہو سکتے ہیں اب ایک spikelet کو اگر آپ پکڑ لیں inflorescence کے اندر جو ایک unit لگا ہوا ہے flowers کا ایک چھوٹا گچھا اس کو ہم spikelet کہتے ہیں اور spikelet کے اوپر bracts لگی ہوئے ہوتی ہیں یعنی کہ چھلکے ہوتے ہیں جنہوں نے ان spikelets کو cover کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک spikelet جس چھوٹی ڈنڈی کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو ہم ریچیلا کہتے ہیں اور ریچیلا کے سب سے نیچے دو چھلکے لگے ہوئے ہیں دو پتیاں سی لگی ہوئی ہیں جن کو ہم blooms کہتے ہیں یہ bracts ہیں جن کے اندر کوئی floret نہیں لگی ہوئی یعنی کہ اندر کوئی پھول نہیں ہے بلکہ کافی سارے پھولوں کے باہر ایک بڑا cover لگا ہوا ہے یہی چیز آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں flowers کو باہر سے اس بڑے والے چھلکے نے ان بڑے چھلکوں نے cover کیا ہوا ہے لور گلوم اور اپر گلوم نے کئی flowers کو cover کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے floral part شروع ہوتے ہیں florets کے اندر lemma, pelia اور flower ہوتے ہیں ان کو ہم پھولوں والی پتیاں کہتے ہیں یہ bracts نہیں ہیں اور blooms اور lemma کے اوپر بعض دفعہ stiff bristles لگے ہوئے ہوتے ہیں کانٹے لگے ہوئے ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کانٹوں کو ہم ons کہتے ہیں اور ان ons یہ basically protection کا کام کرتے ہیں یا ان کے اوپر hooks بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کسی جانور کے فر کے ساتھ چھپک سکتے ہیں spikelets کا structure سارے بودوں میں ایک جیسا سا ہوتا ہے لیکن اندر ایک spikelet کے اندر کتنے floral parts ہیں وہ different ہو سکتے ہیں اور اسی طرح male اور female flowers بھی different different ہو سکتے ہیں اب اگر ایک flower کو ایک اندر سے ٹکڑے کو نکال کے آپ الیدہ کر لیں تو وہ flower عمومن bisexual ہوتا ہے لیکن بعض species میں unisexual flower بھی ہو سکتا ہے bisexual کا مطلب ہے کہ اس کے اندر male اور female دونوں part ہوں گے لیکن unisexual کا مطلب ہے کہ ایک flower میں یا تو صرف male part ہوگا یا صرف female part ہوگا مثال کے طور پر مکہی کا پودا آپ نے دیکھا ہوئے تو مکہی کی tip کے اوپر flower لگے ہوتے ہیں اور مکہی کی sides کے اوپر بھی flower لگتے ہیں جو side پہ flowers لگتے ہیں ان میں عمومن female part ہوتے ہیں اور جو tip کے اوپر flower لگ رہے ہیں وہ صرف male flower ہوتا ہے تو یہ unisexual flowers ہیں گرچہ ایک ہی plant کے اوپر male flower اور female flower لگ رہے ہیں لیکن male اور female flower علیہ دے علیہ دے ہیں flowers عمومن size میں چھوٹے اور inconspicuous ہوتے ہیں یعنی کہ بڑے واضح پتہ نہیں لگتا شوخ رنگ کے نہیں ہیں کہ وہ پتہ لگے کہ یہ flower ہے green ہی کلر کی پتیاں ہوتی ہیں عمومن سسائل ہوتے ہیں یعنی کہ special کسی extra ڈنڈی کے اوپر نہیں لگ رہے اور bracteate ہیں یعنی کہ اوپر bracts چڑھی ہوئی ہیں covers ہیں چھلکے چڑھے ہوئے ہیں flowers incomplete ہیں incomplete کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ چاروں parts flower کے نہیں ہیں کہ calyx, corolla, androsium, gynosium وہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ صرف male اور female parts ہوں گے اور ان کے اوپر چھلکے چڑھے ہوئے ہوں گے اور flowers کو ہم کہتے ہیں یہ zygomorphic ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ چار کے ٹکڑے اندل سے flower کو equally ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور flower hypo gynos ہے یعنی کہ ovary کے نیچے کی طرف سے floral باقی parts نکلتے ہیں bracts وغیرہ نکلتی ہیں اب enter کے باہر جو coverings ہیں ان کو یہاں ہم parianth کہتے ہیں parianth pari کا مطلب around enth کا مطلب enter enter کے ارد گرد جو covers چڑھے ہوئے ہیں ان کو parianth کہتے ہیں بعض دفعہ parianth موجود نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ دو یا تین scales ہو سکتے ہیں جن کو laudicules کہتے ہیں endrosium ہے ایک سے لے کر چھے تک stamens ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر تین anthers ہوں گے اور delicate filaments ہوتے ہیں ان کے یہاں پر آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ filament ہے تو یہ delicate ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا آپ چھیڑھتے ہیں تو وہ پورا ہی نیچے جھڑ جاتا ہے اور anther versatile ہے anther کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر زیرے کی طرح کا دانہ دنڈی کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ move کر سکتا ہے easily تو ہل رہا ہوتا ہے ہوا سے آپ کو ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں gynoseum میں compound pistil ہے multiple carpals آپ پس میں ملی ہوئی ہیں of five نہیں ہوتے یہاں پر تین united couples ہیں لیکن تین میں سے ایک میں اور بنتے ہیں اور بیج بنتا ہے اور free ہے اوپر سے stigma بائی فیٹ ہوتا ہے یعنی کہ دو شاخے نکلی ہوئی ہیں اور feather like ہے یعنی کہ ہیری سا ہوتا ہے اس کا جو fruit بنتا ہے یعنی جب fertilization ہو جاتی ہے اور ovary convert ہونا شروع جاتی ہے fruit میں تو اس کے fruit کا مخصوص دانہ بنتا ہے جس طرح گندوم کے دانے یا چاول کے دانے دیکھے ہوئے ہیں تو اس دانے کو ہم karyopsis کہتے ہیں یہ karyopsis important objective ہے پیپر میں آ جاتا ہے dry indicent fruit یعنی ovary ہے جو convert ہو گئی karyopsis میں خول میں convert ہو گئی اور indicent ہے یعنی کہ اس کو توڑ کے اس میں سے بیج نکال نہیں رہتا وہ بڑا پککا اس کے ساتھ بند آ ہے اور pericarp اور seed coat یعنی ovary کی دیوار اور seed coat آپس میں دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اب impossible ہے ان کو الگ الگ کرنا